اسلام علیکم ہے فکس ان ایڈسنس یہ اب میں کولتا ہوں تو یہاں پہ ایڈسنس وہ والا شو نہیں ہوتا جو میں نے لنک کیا ہوا ہے یہ کیوں آتا ہے اور یہ یوٹیوب والے کیوں دیتے اس کی آپ کو میں وجہ بتا رہتا ہوں کہ وجہ ہے کیا یہ وہ بار بار آ رہا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک ایڈسنس بنایا تھا اس پہ میں نے ایک نام پہ انٹر کر کے ایک ایڈسنس بنا لیا ہے ایڈسنس بنانے کے بعد ایسا ہوا کہ اس ایڈسنس پہ آلڑی اس نام سے دوسرا ایڈسنس بنا ہوا تھا اس نے مجھے ایک مرتبہ ایرر دیا کہ بھائی جی اس نام سے آپ کا دوسرا موجود ہے پھر میں نے ٹرائی کی ایڈریس وغیرہ نام چینج کر کے اسی ایڈسنس پہ پھر ٹرائی کی تو دوبارہ آیا کہ بھائی جی آپ کا یہ موجود ہے ایڈریس چینج کر کے فون نمبر کر کے میں نے اس طرح کیا کہ اسی ایڈسنس پہ تین چار مرتبہ نام چینج کر کے اور تین چار مرتبہ ایڈرس چینج کر کے ٹرائی کیے تو اس کے بعد یہ فالٹ آ گیا ہے یہ آپ کو سو پرسنٹ کنفرم کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے آتا ہے لہٰذا جب بھی آپ اپنا ایڈ سینس بنائیں ایڈ سینس ایسا کیا کریں کہ اپنی فیملی کا ایسا بندہ لے لیا کریں ایسا انسانوں جو کم سے کم آپ کا یوٹیوب یا گوگل سے بہت دور ہو اس کے نام پہ کبھی ٹرائی نہ ہوا ہو کیونکہ ہم اکثر چینل یوز کرتے تو ہم اکثر جگہ جگہ پہ اپنا نام یوز کرتے ہیں ایڈ سینس بھی یوز چکے یوٹیوب کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایڈ سینس پہلے لنک کیا جاتا تھا پرانا طریقہ جو تھا تو اس وجہ سے یہ بہت ایشو آ رہا ہے تو لہذا جب بھی آپ گوگل ایڈ سینس بنائیں آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے نام پہ بنا ہو جس نے یوٹیوب کو ٹچ نہ کیا اس بندے نے مثال کے تو آپ کی گھر میں آپ کی سسٹر ہوگی بائی ہوگا کوئی بھی گھر کا ایسا بندہ اس کے نام پہ بنا لیں ایڈ سینس اور بار بار ٹرائی نہ کریں ایک مرتبہ ایرر دے دیا تو اس جی میل سے آپ نے دوبارہ ٹرائی نہیں کرنا آپ دوسری جی میل بنا لیں نیو جی میل سے اور دوسرے نام سے ٹرائی کریں ایڈرس بھی توڑا چینج کر کے دیا کریں تو یہ فکس ایڈ سینس آپ کا ایشو نہیں آئے گا اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی دوسرے چینج کے لیے اس چینج پہ تو میں نے نہیں دی بنائی تھی کہ اس کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کے ٹویٹر پہ جائیں ٹھیک کرنے کے بعد ٹویٹ آپ کریں گے ان سے رابطہ کریں گے تو ہی ٹھیک ہو جائے گا باقی یوٹیوب پہ کافی طریقے بتائیں ہیں جو کچھ فیک بھی ہیں لوگ چینج چنالے کے لیے دیتے ہیں لیکن طریقہ وہی ہے کہ یوٹیوب ٹویٹر پہ ان سے لنک کر کے یہ کرنا پڑتا ہے لہٰذا جب بھی ایڈسنس بنائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ایڈرس بار بار نہ دیا کریں ایک جی میل پہ بار بار ٹرائی نہ کیا کریں ورنہ یہ فکس ایڈسنس آ جاتا ہے اور یہ چودہ پندرہ دن کا پروسیجر ہے پھر جا کے یہ ٹھیک ہوتا ہے لہذا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سپورٹ کریں اللہ حافظ